پیارے بچوں اب دیکھیں کہ آپ شور داست ہو اور سیرست ہے وی نے پہلا پر دیکھیں کہ یہ پر ہے اب کہے راکی لے ہو بھگوان اب کہے راکی لے ہو بھگوان ہوں انا تھے بیٹھوں دروں مدریاں ہوں انا تھے بیٹھوں دروں مدریاں پاری لی سادھے پان اب کہے راکی لے ہو بھگوان ہوں مانے میں ہوں مانے میں بتایا ہوں آج جگئی ہوں تیب ہو رہی ہوں پر سکھانے رہی وہی نند کے بھاؤں نہیں ہوں مانے میں دروں مانے بیٹھ پاری ریوانے سکاری یا بہی لیا ایک پچھی کسی برکش کی ڈاپ پر بیٹھا ہے اور آنا تھے اور وہ بھگوان سے نیویتر کرتا ہے پراشنا کرتا ہے انویے بینے کرتا ہے کہتا ہے ہے بھگوان اس بار میرے پران کی رچھا کر لیجئے اب کہے راکی لے ہو بھگوان اور کیا رچھا کرنا ہے کہتا ہے ہوں آنا تھے میں آنا تھوں بیٹھو دروں میں ڈریہ اور پیڑ کی ڈال پر بیٹھا ہوں پاری دشتہ دھے بان اور سکیاری سکیاری مجھے مارنے کے لیے دھم اس پر بار چڑھا لیا ہے پاری دشتہ دھے بان بہی لیے نے سکیاری نے مجھے مارنے کے لیے اپنے دھنس پر بانڈ سے نشانہ لگا لیا ہے رنگ والے رنگ سے تصویر بدل دیتے ہیں دھنس پر لگے نشانے سے تیر بدل دیتے ہیں ہاؤنسلا پلند ہمت نہ ہارو ارے بدلنے والے تو تاکہ دیر بدل دیتے ہیں اوپر دھوکیوں سچان سچانہ بہنے باج پکچھی اور اوپر میرا سکیار کرنے کے لیے باج پکچھی بھی اوپر دھوکیوں دھوک کر کے چھپ کر کے بیٹھا ہے پیاروکیوں آپ کو بتایا ہوں نہیں بھاگتا ہوں تو پھر باج پکچھی مار دیتا ہے اور اگر اگر نہیں بھاگتا ہوں تو بہلیا مار دے گا اور اگر بھاگتا ہوں تو باج پکچھی مار دے گا پھر بھاگتا ہوں دو ہوں بہاں تی تر بھایو آن یا میرے دیئے دو روز تیتیاں دوگدائی ہیں کون اوبارے پران میرے پران کو کون بار سکتا ہے میرے پران کو کون بچا سکتا ہے میرے پران کی رچھا کون کر سکتا ہے سوائے آپ کے ہے بھگوان سمیرت ہی ایڈسو پار دی ایمان شرف اور جیسے ہی بھگوان کا سمرڑ کرتا ہے ایک طرف نکلتا ہے اس آنکھے ٹک پہلیے شکاری کو دس لیتا ہے کڑ چھوٹیو سندھان اس کے ہاتھ پہ بھگ چھوٹ جاتا ہے اور جو نشانہ سوردہ سرلگ جو سچانے جو نشانہ پکشی کو لگنا چاہیے وہ نشانہ جا کر کے بعد پکشی کو لگ جاتا ہے سوردہ سرلگ جو سچانے سرمانے بار جنت سرہ ہے سرمانے بار اور تعلب جسے اور رہے تو سرمانے تعلان تعلب جسے اور رہے سرمانے بار لیکن یہاں کلٹا دے دیا ہے جان دے گیا اور جنت سرہ اور رہے تب ہوتا ہے تعلب سر تعلب جسے اور رہے تب بار ہوتا ہے لیکن یہاں درسہ ہے لیکن ارت ہوگا بار ٹھیک ہے سوردہ سرلگو سچانے جیسے ہی آپ کا ہی نمبر ہے جیسے ہی وہ بھگوٹ اسمرڑ کرتا ہے ایک سرمی چلتا ہے اساں کھیٹک کو کات لیتا ہے اور اس کا نشانہ بات پکشی کو لگ جاتا ہے دونوں اسٹیتیوں سے وہ موقت ہو جاتا ہے اور تب جائے جائے کرپا ندھان شوردہ اور وہاں پکشی دونوں کرپا ندھان کی جائے ہو کرپا ندھان کی جائے ہو کروڑا ندھان کی جائے ہو کروڑا کے بھنڈھار کی جائے ہو کروڑا کے ساگر کی جائے ہو ایسے کرتے ہوئے وہاں شوردہ اور پکشی دونوں پرسند ہو جاتے ہیں اور جب اس کا روپک بھی دیکھ لیجئے ایک روپک دیکھئے بنا لیجئے اب گئے راکھی لے ہو جوان جیواتمہ روپی پکشی بھاگوان سے اسمرڈ کرتا ہے کہتا ہے بھاگوان میرے پرانڈ کی اچھا کر لو مجھے اُبار دو بھاو ساگر سے تار دو ہاں اناتھ بیٹھو دروں ڈریہ میں اناتھ جیواتمہ روپی پکشی برچ روپی اور سمسال سمسال روپی برچ کی ڈاگر بیٹھا میں کیلئے میں بھاگنا چاہتا ہوں کیسے چھٹکارہ ملے گا اس کی یوکتی تلاستا ہوں لیکن اوپر دھوٹیو سچانت لیکن اوپر اہمکار روپی بانج بھی بیٹھا ہے اسی پرچ کی ڈال پر یہ سمسال برچ کی ڈال پر میں بیٹھا ہوں اسی سمسال برچ کی اوپر والی ڈال دال پر اہمکار روپی بانج بھی بیٹھا ہے میرے بگردن دونوں پرکار سے اسیتیاں دھوڑائی ہیں مالا بھی مجھے پریسان کرتا ہے اہمکار بھی ابیدیا کا تو کیا کہنا ہے دنیا میں تب تک ہی دکھ ہے جب تک ہوتا گیا نہیں اور جیسے ہی وہ بھدوان کا آسمرڈ کرتا ہے اہی درشو پاردھی تو گیار روپی سرب آ کر کے اس مایار روپی سکیاری کو دس لیتا ہے کاٹ لیتا ہے اور کر چھوٹیو سندھان اس کے ہاتھ سے ابیدیا روپی بانچ چھوٹتا ہے اور سوندہ سر لگوں ستہانوی بجا کر کے اہمکار روپی بات کو لکھ کرتا ہے بات پکچی بر جاتا ہے جرشو کیاری ہائر ہو جاتا ہے مایاروی سکیاری اور جے جے چیپان ایران وہ ہے جیو آتما بھگوان کی جے ہو جگہدنیتہ جگتہ دھار پرہو کی جے ہو ایسا کرتا ہوا اپنے بھگوان کا اس دیو کا آسوار کرتے ہوئی سد بھگوان کی مہین آیانت انت کی آؤ پگار لوچن انت اگھاڑیا انت دکھا وڑھا مہین آنیتر یا آنیتر مہین آنیتر میروں من آنیتر کہاں شک پا ہے مہین آنیتر مہین آنیتر سری کیوڑ جی میرے اس من کو آپ کے سیوائے کہیں سکھ ملتا ہی نہیں انتر کہیں سکھ نہیں ملتا آپ کے چھوڑ سرڑ کے سیوائے یہ میرے من کو کہیں سکھ ملتا ہی نہیں اور کیسے سکھ نہیں ملتا درشتان تلنکار جی جی جہاڑ کو پکشی پھر جہاڑ پر جہاڑ جی 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 جہاڑ پر ویٹھا ہوا پکشی وی ی ی کی بات نہیں ہے جل پو کی بات ہے جل پو ہے پکشی بیٹھا ہے وہاں سے اُڑتا ہے اچھے اتھان کی خود کے نبت اُڑتا ہے اور جب اُڑتا ہے اِذَر پانی اُدھر پانی چار اُڑتا ہے بہت دور تک اُڑتے جاتا ہے بیٹھنے کے لیے چرم سرن ملتا ہی نہیں چاہی تب کیا کرتا جیسے اُڑی جہاں پکشی پھر جہاں پڑے جاوے جل پو کا اُڑتا پکشی اُڑ کر تھک کر پھر اُسی جہاں پڑا کر بیٹھتا ہے ایسے ہی میرا من نارا دیوی دیوتاؤں کے پاس بھٹکتا ہے جاتا ہے وہاں جاتا ہے زیادہ سکھ پراب کرنے کے لیے لیکن آپ کے چرن سرن کے سوائے آپ کے چرن سرن سے ادھیک اسے سکھ کہیں ملتا ہی نہیں کسی دیوی دیوتا کے پاس آپ کے چرن آپ کے سرن سے ادھیک سکھ ملتا ہی نہیں جیسے اُڑی جہاں کو پچھ شی جہاں پر جاوے کمال لین کو چھاڑ مہاتم اور دیو کو دھیا ایسا کون مورخ ہے جو کمال مین تری کڑ کو چھوڑ کر کے اور دیوتا کے چرن سرن میں جائے گا ایسا کون سرن مورخ ہے مہاتم سرن کو چھوڑ کر کے اور دیوتا کی آراد نہ کرے گا پر نہ کرے گا ان کی چرن سرن میں جائے گا سون داس ہی کہتے ہیں پرمگنگ کو چھاڑ پیا کو دور منت کو کھانا وے ایسا کون ہے جو تاپ ناس نی پاپ ناس نی موک چھدائی نی سوس بھگیرت مند کنی گنگ کو چھوڑ کر کے کون کو کون کے پاس جائے گا پانی پینے کے لیے ایسے نہیں ایسا کون سا دور مات ایس ایسا کون جگتی ہے جس کی پودھ دیتنی خراب ہوگی کتاپ پاپ ناس نی موک چھدائی جنگ کو چھوڑ کر کے پیاس سے بیاک ہو کر کے کون کون کھو دے گا ایسا کون موٹ ہے سرک کن کو چھوڑ کر کے کسی دیوتا کے پاس کیوں جائے سرد آس پرا مدھگر کو چھاڑ پیاس دور مت کو کھاناوے جی مدھگر ایمبو جرس چھاڑ کیوں کون کر بھل بھاوے مدھگر مانے بھاؤ ایمبو مانے کمال آپ بتایا ہوں ایک پریائے وچی چیار پریجو وچی بنتا ہے جل کا پریجو وچی یاد کر لو جل نیر تو پی امبو سلیل وار ٹھیک ہے جل کے پریجو وچی کے یند میں اگر جل لگا دے تو کمال کا پریجو وچی امبو ہے تو امبو کر دو وار ہے تو وار کر دو نیر ہے تو نیر کر دو جل ہے تو جل کر دو کمال ہو گیا اور اگر جل کے پریجو کے آنت میں دے لگا دیا جائے تو آدم امبو د نیر د تو د د د پی د د اور گھی لگا دیا جائے تو سمتر کا پریجو ہو جاتا ہے تو امبو دی تو دی وار د نیر دی جل دی تو امبو میں جل گا ہے امبو جر تو کمال ہو گیا گی جی جی مدو کر امبو جر چا چو کر 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 ہیل پھل بھاوے جو بھاو را کمال کا رسہ سوادر کیا ہے وہ کریل کے کھر کو کھائے گا جو بھاو را امبو جر چا چو کیو کر کر ل پھل بھاوے سور دا پھر بھاو کام دین تجی چھی ری کون دو ہو میروں من ان یتر کان سو خ پا میروں من ان تک کان سو خ جو بھو را کمال کار سوادر کیا ہے وہ کریل کے پھل کو نہیں کھائے گا سور دا سپ را کام دین اتر چھ ری کون دو ہاوے اور جو سور دا دی کہتے ہیں کی جتنے سب من کو من کی کام نا پوڑ کرنے والی کام دین کو دو لیا ہے نا جو سب من کام نا کو پوڑ کرنے والی کام دین کو دو لیا ہے وہ بھکری بھکری کون دو چھ 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 بھکری بھکری چھ چھ بھکری بھکری چھ ہم گاؤں میں کیا پھائتے ہوں سور جس نے کام دین کو دو بھکری نہیں دھوئے گا پیار بچوں بس یہ پیار اس کو روکتا ہوں پھر آگے دیکھیں گیا